اسلام سپرونس آپ نے پہلے چپٹر سیون کے مشکی سوالات کا جوابات آپ کو دیئے گئے تھے اب اضافی سوالات جو ہمیشہ ہم آپ کو ہر چپٹر کے ساتھ دیتے ہیں تو چپٹر نمبر سیون کے پاکستان نخارجہ تعلقات اس کے اضافی سوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں سوال نمبر ایک انیس سو پینسل کی جنگ کس مولک کے ساتھ ہوئی انیس سو پینسل پاکستان اور بھارک کے مابین مسلہ کشمیر کے سلسلے میں ایک جنگ ہوئی جو چھ ستمبر نیسے پینسل سے تیس ستمبر نیسے پینسل تک یعنی ستنہ دوزرگ لڑ گئی سوال نمبر دو ایران نے پاکستان کب تسلیم کیا انیس سنتالیس میں ہی ایران نے پاکستان کو اس کے قیام کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے تسلیم کر لیا ایران میں اسلامی انقلاب کب آیا ایران میں نائنٹین سیونٹی نائن انیس سنوازی میں اسلامی انقلاب آیا تو پاکستان نے اس اسلامی انقلاب کے انتیجے میں بننے والی ایران کی نئی حکومت کو تسلیم کر لیا اگلا سوال خاجہ پالیسی کیا مراد ہے ایک راست دوسری راستوں سے تعلقات کے قیام میں کچھ بنادی حصولوں کو مقاصد کو پیشت نظر رکھتی ہے اس سوالے سے جو پالیسی بنتی ہے اسے خاجہ پالیسی کہتے ہیں سوال اپنان چین کا وجود میں آیا اور پاکستان نے کب تسلیم کیا عوامی جمہوری چین پاکستان کا عظیم سہم ملک ہے جس کی سردیں پاکستان کے شمائل علاقوں سے ملتی ہیں انیس انچاس میں نینڈیو فوٹی نائن میں عوامی جمہوری چین کا قیام کے چند ماہ بعد ہی پاکستان نے اسے تسلیم کر لیا سارک تنظیم کا وجود میں آئی اور حکوم مول کی طلاق کتنی ہے سارک ایس اے آر سی ای اس کا مخفف ہے اور اس کا آب ہے ساؤٹ ایشین ریجنل کوپریسن اسوسییشن جنوبی ایشیا کے ممالک کی تنظیم بلائے علاقائی تعاون ریجنل کوپریشن علاقائی تعاون جس کا قیام کا خیال بنگلدیش کے سابق وزیر آزم جناب زیادر رحمان انیس واسی میں پیش کیا لیکن انیس واسی میں اس تنظیم کے قیام عمل میں آیا اور اس تنظیم میں اس تنظیم میں دس زیل آٹھ ممالک شامل ہیں پاکستان بھارت بنگلدیش شریلنکا نپاب مالدی بھٹان افغانستان یہ آٹھ ممالک ہیں پہلے ساتھ تھے یہ اب آٹھ ممالک ہو گئے ہیں افغانستان کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے ساتھوں سوال ای ای سی او اکنومک کوپریشن اورگنزیشن سے کیا مراد ہے ای سی او جولائی انیس واسی چونسٹ میں ایران پاکستان ترکی کے تباہ میں رضا بندی سے علاقائی تعاون بائے ترقی آر سی ڈی ریجنل کوپریشن ڈیویلمنٹ کی بناء رکھی گئی انیس سو پچاسی میں اس تنظیم کو دوبارہ فعل کیا گیا کہ اس کا نیا نام اقتصاد تعاون کی تنظیم ای سی او رکھا گیا اب یہ دس لکن تنظیم ہے اور اس میں جو ہے وہ اس کا کام یہ تھا کہ وہ ممالک آپس میں تجازی طور پر سیاسی طور پر اور دیکھر معاملات میں دوسرے کا ساتھ جائے تھے تو پہلے یہ آر سی ڈی تھا ریجنل کوپریشن ڈیویلمنٹ جو ترکی ایران اور پاکستان کے درمیان تھا کافی منصوبے اس کے تحت دونوں ممالک نے تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے تعاون سے پورے کیے بعد میں پھر اس کا جو ہے وہ اہمیل ختم ہوتی گئی لیکن بعد میں دوبارہ اس کو فعل کیا اور اس میں دیگل علاقے کے ممالک جو ہیں ان کو بھی شامل کر کے اس کو کیا گیا اسلامی کانفرنس کے قیام کیوں کر عمل میں آیا انیس سو انتر نائنٹی سکٹی نائن میں یہودیوں نے مسجد اقصہ کو آگے لگانے کے بعد واقعے کے بعد دنیا بھر کے مسلم ممالک کے نمائندے ملاکش کے شہر ارباد میں کٹھے ہوئے پاکستان نے اسلامی کانفرنس کے نام سے ایک مستقل ادارے کی تشکیل کی تجویر پیش کی جس کی تمام اسلامی ممالک نے حمایت کی اسلامی کانفرنس کی تنظیم کا قیام عمل میں آیا جس کا صدر دفت جدہ میں ہے اسلامی کانفرنس کا منشور تطیب دیتے ہوئے پاکستان نے اہم قدار ادا کیا سوال نمبر نو ہے اقام عددہ کے تعرف بیان کریں دوسری جنگ عظیم کے بعد تباہی کو دیکھتے ہوئے دنیا بھر کے انسانی برادری نے آئندہ جنگوں کی روک تھام کے لیے ایک باہمی تعاون کے روک کے لیے ایک نئے ادارے کی تقریق سمجھا بڑے موالک کے سبراہوں نے متدبار ملاقاتیں کی ہیں بلاخر انیس سپنٹالیس میں امریکہ کے شہر سام فرانسسکو میں ایک کانفرنس میں رکھت ہوئی دوکوام عددہ کے بنائے بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا پچاس دیاستوں کے نمائندوں نے پچیس جون انیس سپنٹالیس کو عقام عددہ کی چارٹرہ کی منظوری دی اور یہ دارہ چوبیس سپنٹالیس کو وجود میں آ گیا سوال نمبر گیدہ عقام عددہ کے چار مقاسد تحریک کریں قوم عددہ قیام کا درجل مقاسد تھے بینل قوم عمن کا ایک قیام معاشی و معاشیدی تاون انصاف کی فرامی اور انسانی مسائل کا حل جیسا کہ آپ اس کے پیچھلے لانگ قویشن میں سن چکے ہیں کہ ان کا کیا کام تھا تو یہ برحال یہ چار اس کے مقاسد ہیں جس کے تحت جو ہے قوم عمددہ دنیا بھر کے میں کام کرتی ہے